اسلام علیکم مومنین اکرام میں ہوں زاکرہ ویسیہ ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیکر ویسیہ ترمزی تمام مومنین کو میری طرف سے یکم رجب المرجب آمد سرکار امام باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو اور آج کی ویڈیو میں انتہائی مختصر تعرف میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ہوگا جو نئے آنے والے جو ینگسٹر ہیں ینگ جنریشن ہے جن کے پاس متعلق اتنا وقت نہیں ہوتا اور بہت کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی بہت مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ہسٹری سرکار محمد باقر علیہ السلام کی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں جشن مبارک ہو اور آج کے دن کا صدقہ خالق پنچتن پاک تمام مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یکم رجب المرجب کو ستاون ہجری کو سرکار محمد باقر علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں بروز جمعہ المبارک آپ کی آمد ہوئی اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی جناب فاطمہ بنت مولا حسن علیہ السلام ہے اور آپ وہ عظیم خاتون ہیں آپ وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کے والد بھی امام ہیں جن کے دادا بھی امام ہیں جن کے شوہر بھی امام ہیں جن کے بیٹے بھی امام ہیں اور جن کے پوتے بھی امام ہیں اتنی فضیلت اور کسی بی بی کو میسر نہیں ہے اشورہ کے دن آپ کی عمر مبارک تین سال پانچ ماہ اور دس دن تھی آپ کوفہ و شام کے آپ نے اسیری کے سفر کیے اور علامہ ابن حجر مکی تھوڑی دیر پہلے میں متعلق کر رہا تھا تو مجھے کتاب میں یہ چیز بھی ملی علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ آپ عبادت میں تقوی میں جیتی جاگتی تصویر تھے اپنے بابا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام حیات تیبہ کی اگر ہم بات کریں تو بنو امیہ کی حکومت رہی ہے جتنی بھی آپ کی عمر مبارک تھی تو آپ کی عمر میں جتنی بھی آپ کی حیات تیبہ تھی تو اس میں بنو امیہ کی حکومت ہی رہی ہے اٹی سال کی عمر میں آپ امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں انیس سال تک جو آپ کا دور امامت تھا یعنی انیس سال کے عرصے تک آپ نے امامت کے فرائض اور انجام دیئے ہیں یہ تقریباً ایک سو چودہ ہجری کا واقعہ ہے چہرہ مبارک کی بات کی جائے تو آپ شکل و صورت میں چہرہ مبارک آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام حسن علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے آپ کا چہرہ مبارک بہت زیادہ ملتا تھا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی اور معصوم کے ساتھ کسی امام کسی بھی ہستی کے ساتھ اس کی تاریخ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا و سلام توفیہ علی مدد